اب اس کے آگے کی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں جو شاید دنیا میں پہلی بار میں ہی کہہ رہا ہوں بہت لوگ کہیں گے یہ آگے آئندہ بہت لوگ کہیں گے اس وقت میں کہہ رہا ہوں وہ بھی میں نہیں کہی تھی تب صرف کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے آگے فاشز مارا ہے ایک ہوتا ہے جسے وہ کیپچر کرتے ہیں اس میں سے ایک ہے ایڈوکیشن اور ایک ہے میڈیا ان دونوں کو اس نے کیپچر کیا تھا ان دونوں کے ذریعے وہ ماسسس کو موبلائز کرتے ہیں یہ ایک پورا ڈیزائن ہے آپ وہ ڈیزائن آپ کو نظر نہیں آرہا ہے ابھی تو سورٹی تھرٹی پر سورٹی فائف پہ الیکشن دیتے ہیں نا جب عوام کی ایک سریعت انہیں مانو ہو جائے گی اب ہمارے ساتھ ہے ہر اسٹیٹ میں اور ہوگی وہ اب ٹی وی پہ دیبیٹ شروع ہوئی جگہ جگہ مجھے دی بلایا تھا آج تک والوں نے موبلائز ہوتے چلے جائیں گے چاہتے ہیں آپ دیبیٹ مت کیجئے ان کی پبلیسٹی جاری ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیبیٹ کیجئے اور تک ہو جائے گی دونوں طریقے سے چیتر پٹو نہیں کیا گجرات کے مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے جن کے ساتھ یہ سارا ذلوہ تھا آج ان کے ساتھ ہو گئے اس لئے کہ میسیج مہنچ گیا ہونے قرآن تو بار بار کہتا ہے نا پرارے واقعات پر تاریخ پر نظر ڈالو اگر کوئی پیٹرن وہاں پر آپ کو مل رہا ہے اور اس جائے پیٹرن یہاں مل رہا ہے تو ریزلٹ بھی وہی ہوں گے اس لئے کہتا ہے کہ تاریخ پر نظر ڈالو بار بار یہ کوئی قصے کہانی سنانے کے لئے تھوڑی ہوتا ہے ساٹھ پرسنٹ لوگوں کی ذہنیت وہ بن گئی جو ہندوئزم سے ہندوت پر آ گئی اگر ساٹھ فیصدی کی ایسی ہو گئی تو آپ کی بچیوں کے سر پر دھبٹا برداشت نہیں کیا جائے گا آپ کے مدارس ادارے نہیں ہوں گے کسی دفعہ کا حوالہ اس لئے نہیں دے سکیں گے کہ دفتور ختم کر دیا جائے گا جو ڈیشری بھی اس کے اندر دخل نہیں دے گی دفتور ختم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پندرہ سو سال بات بتایا گیا تھا کہ یہ چیزیں پیش آئیں گی پندرہ سو سال دو ہزار شبیس میں پورے ہو رہے ہیں اور ان کا اپنے ابھی ٹارگیٹ یہ لکھا رکھا ہے ان کا ٹارگیٹ ان کے ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس ہمیں مندر کی خبریں معلوم ہیں ان کی ان کا اپنے بھی ٹارگیٹ یہ ہے اسے انہوں نے جلدی کرنا چاہا تھا شاہین باغنے روکا لیکن اصل میں تو اسے روکنے کی ضرورت ہے ہم یو پی کو کس نظر سے دیکھیں اتنا ہم نہیں ہیں یہ ایک خالی ٹریلر تھا ہم اسے کس نظر سے دیکھیں کہ شہریت ختم کرنے کی انہوں نے یہاں کوشش کی تھی اتنا ہم نہیں ہیں اس لئے کہ شہریت کو ختم کرنا ہے انہیں آگے جائے وہ ان کے ایمان کی وجہ سے میں جانا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو نفرت کی وجہ ہے اس کی پیچھے کی کیا وجہ ہے مسلمانوں سے نفرت کی وجہ کیا ان کا اللہ پر ایمان لانا یا اسلام میں ماننا یا کیا وجہ ہے آپ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں نفرت ان کے اسلام کی وجہ سے نہیں ہے نفرت ان میں اسلام نہیں ہونے کی وجہ سے دیکھیں دو مین ریزن سے جو بہت زیادہ نفرت چاروں طرف آج کل نظر آ رہی ہے جیسے پہلی کیبے نہیں ہی تھی جس میں پہلی اور پرامری بات تو وہی ہے بنیادی کہ مسلمان بڑی تعداد یہ نہیں جانتی ایمان کیا ہے یہ نہیں جانتی اسلام کیا ہے جو چیزیں انہیں مل رہی ہیں جیسے وہ سمجھتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل ریچولز ہو گئی ہیں روح سے خالی روح سے خالی کوئی چیز ہوتی ہے عبادتوں کے بھی ایک روح ہوتی ہے ایک جسم ہوتا ہے جسم رہ گئے اور روح نکل گئی تو اسے لاش کہتے ہیں ڈیڈ باڈی پھر اس کے ایڈوانٹیجز اس کے فائدے جو قرآن نے بتایا نماز کے کوئی فائدے بتائے تھے دیکھو گا کیا اس سے روزے سے کچھ بتایا تھا کہ اس سے کیا ہوگا اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب نماز نہیں ہے روزے سے بتایا تھا تقویٰ پیدا ہو جائے گا اگر برسوف سے روزے رکھنے والوں کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو پھر وہ روزے نہیں تھے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانے گا تو فاقہ بھی کہتے ہیں روزہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیکن ان کے قرآن میں جتنے چیزوں کے حکم دیئے یا وہ چیزیں جو آج ہمارے عبادات کہلانے لگ گئی یہ مناسق سارے یہ کسی منزل تک پہنچنے کے لئے تھے ان کے کچھ نتائج برامت ہونے تھے کچھ ریللٹ نکلنے تھے وہ ریللٹس بتائے قرآن میں اگر وہ نتائج برامت نہیں ہو رہے ہیں اگر وہ ریللٹ نہیں نکل رہے ہیں تو پھر وہ لاشے رہ جاتے ہیں عبادتوں کی جنہیں ریچوس کہتے ہیں جنہیں رسم و ریواج خالی کہتے ہیں اس سے پھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا اور کبھی کبھی تو نقصان پہنچتا ہے پھر وہ ایک کمیونٹی بن جاتی ہے وہ کمیونٹی کے حساب سے سوچتے ہیں اور اسے کمیونلزم کہتے ہیں عصبیت کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں دین ہے اور اصل میں وہ عصبیت ہوتی ہے وہ فرقہ پرستی ہوتی ہے وہ کمیونلزم ہوتا ہے بات یہ کہ جب دو کمیونٹی ہیں ایک اپنی کمیونٹی کے حساب سے کچھ کر رہا ہے دین کے حساب سے نہیں کمیونلزم کے اوپر ہے تو دوسری کمیونٹی تو منفرت کرے گی انہیں نہیں معلوم بھول گئے کہ یہاں مقصد کیا تھا یہ زمین پر موجودی کم کا کیوں تھے کیا مقصد تھا اور یہاں کیسے بیہیف کرنا تھا اور دوسروں کے لیے جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ان کے لیے ہماری دمیداری کیا تھا جب یہ ایسے ہو گئے کہ ایسا ہے کہ جیسے ان تک بھی نہیں پہنچا تو پھر وہ سارے اناثر وہ سارے فیکٹرز موجود ہو جاتے ہیں کہ جنہیں اگر ایکسپلائٹ کیا جائے تو نفرتیں آ جائیں گی رحمت کو چھپایا نہیں جا سکتا ایسے ہی جیسے خوشبو کو نہیں چھپا سکتا کہ رحمت سے نفع پہنچے گا ہی لوگوں کو اور آپ سے کہیں اگر دنیا والوں کو دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں کہ چاہے جتنا جھوٹا پرچاروں قرآن نے کہا دنیا کے انسانوں کو جس سے نفع پہنچتا ہے وہ یہاں ٹھہرتا ہے دوسرے ہٹا دی جاتے ہیں کہ مطلب یا ضلیل ہوں گے یا نہیں رہیں گے نیچے ہو کر رہیں گے یہاں پر سربلندی کے ساتھ میں جو ٹھہرتا ہے وہ ہے جس سے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے یہ نفع پاس نہیں رہے ایسی کوئی چیز بچی نہیں کہ پھر وہ ان سے اب محبت تو نہیں رہی اگر سب سے بڑی قرآن ہے نیوہ تگر سب سے بڑی وہ نظام ہے جو آپ تک سے ہی پہنچا اگر ہے خود بھی نہیں لیا سے تو اس کی ناشکری کرنے والے تو انہی میں نکلیں گے جن کے پاس پہلے آیا جن کو پہنچی نہیں وہ کہاں سے ناشکری کریں گے یہ معنی تو سیدھے انہی کی طرف واپس لوٹتے ہیں ان کی طرف فنگر پوائنٹ کرتے ہیں انگلی اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو دوترے کو کافر کہہ رہے ہیں اصلاً ناشکری کرنے والے تو یہ کافر یہ ہو جائیں گے اور پھر تیسرے معنی چھپانے والا اس سلامتی کے پیغام کو جو رحمت ہے جس سے لوگوں کو آگ سے بچ تکیں گے جس سے بیچینی سے جس سے عذاب سے بچ تکیں گے وہ چیز آپ نے دے دی ہے نہیں دے دی جو تمام دنیا کے انسانوں کے لئے تھی جو تمہارے پاس پہلے ہیں یا اسے چھپا کر بیٹھ گئے اگر چھپا کر بیٹھ گئے تو پھر وہ یہ بھی انہی کی طرف انگلی واپس اشارہ کر رہی ہے جو دوسروں کو کافر کہتے ہیں یہ ہے سوچنے کی بات اور غور کرنے کی بات کے پہلے تو یہ سوچیں کہ خود بھی مومن ہے کے نہیں ہے اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر اگر تم نہیں ہو تو پھر تمہیں دوسرے کے کہنے کا حق کیا ہے اس بات کو کہ یہ انکار کر رہا ہے اور یہ نہیں مان رہا جب تک تمہیں خود اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے اور اپنا پتہ نہیں ہے لیکن ایک سوال یہاں اس میں یہ آکے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کر رہا ہے جیسے ابھی کے حالات ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی جتنی حجت چاہیں پوری کر لیں سامنے والا نہیں مان رہا ہے یا اس میسیج کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے ہمارے تجربے کے خلاف ہیں صرف میرے نہیں ہمارے سیکڑوں اور حدانوں ساتھیوں کے تجربے کے خلاف ہیں کہ ہم اگر جاتے ہیں دعویٰ نہیں کرنا ہے ہم محبت کے ساتھ میں اگر کوئی چیز بتاتے ہیں جو لوجیکل ہوتی ہے جو ان کے فائدے کی ہوتی تو مانتے ہیں اب وہ عمل نہ کریں لیکن کہتے ہیں زبان سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن نہیں کہ اعتماد تو پیدا کیجئے بے اعتمادی کی فضا ہو گئے اس کے اندر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں مسلیٹ کر رہے ہیں یا کسی انٹینشن سے کہہ رہے ہیں اس نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کے نہیں ہے صرف لوگوں کو غلط انجام سے بجانے کے لئے اخلاص بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہماری تعداد بڑھ جائے یہ ایک انورجنز ہو جائیں اصل میں اس اخلاص کے ساتھ میں بات خلافے جو آپ کہہ رہے ہیں ان پہنچانا یہ اگر کوئی پہنچانے والے پہنچے تو انہوں نے کسی جگہ سے کہیں سے براڈ کاؤسٹ کر دیا یعنی لوگوں سے ملئے دن رات ہزار سیکڑوں اور ہزاروں لوگ ملتے ہیں ان سے ملئے اور پھر پیغام ہمیشہ محبت سے پہنچائے جائے گا یہ اس دعوے کے ساتھ میں نہیں کہ ایک حق لے کر آئے ہیں خالی یہ دعوے نہیں چلے گا جب اگر ایسا ہوگا اور بات لوجیکل بھی ہوگی اگر لوجیکل نہیں ہے تو بھی اسلام کی نہیں ہے بات لوجیکل بھی ہوگی اور ان کی سمجھ میں آئے تو کوئی بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا سمجھتے ہیں اور محبت سے ہم سے تو وہ لوگ جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں وہ بڑی محبت سے ہاتھ جوڑتے ہیں اور بڑی عزت دیتے ہیں ہمیں جب ہم سے کوئی بات بتاتے ہیں یہاں سوال آتا ہے کہ کشمیر فائلز مووی آئی اس کے بعد سے جو محول بنا پہلی بار نہیں ہے یہ محول بڑے دنوں سے دیکھا جا رہا ہے نعرے لگ رہے ہیں جہاد پر آواز اٹھائی جاتی ہے اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتانا چاہوں گا کہ علماء صاحب نے ان سارے مددوں پر آج سے کئی سال پہلے ذکر کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں ناغریتہ پر سوال اٹھیں گے آنے والے وقت میں بیٹیوں کے ڈپٹے کے اوپر سوال اٹھیں گے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرفی سال پہلے بتا چکے ہیں تو یہ چیزیں ان کے لئے نئی نہیں ہیں یہ جانتے تھے ان چیزوں کو لیکن سوال وہی ہے کہ ابھی جو آپ نے ایک پرڈکشن کری ہے 29 اگسٹ 24 ڈیٹ تک یاد رکھیے میں نے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ کا عذاب ہے جس کی طرف لگاتار بڑھ رہے ہیں یہ پرڈکشن میں نے نہیں کی ہے میں کوئی نجومی نہیں ہوں اور نہ میرے اوپر کوئی الہام ہوتا ہے اور کوئی وحی آتی ہے یہ چیزیں تو صاف لفظوں میں لوگوں کو اوروں کو بھی معلوم ہونے چاہیے تھے کہ قرآن اور حدیس نے بتایا ہے قرآن نے بتایا بہت سی آیات کے اندر کہ ایک ہزار سال کے بعد اللہ کی طرف سے ایک نظام میں تبدیلی آتی ہے ہر ایک ہزار سال کے بعد یہ بہت سی آیات کے اندر بتایا ہے کہ وہ اللہ کے ایک دن میں وہ تبدیلی ہوتی اور پھر اس کے بعد ایک نیا نظام آتا ہے وہ اس نظام کو واپس اٹھا لیا جاتا ہے میں ایک پڑھ رہا ہوں خالی اس میں سے آئیت ہے لیکن وقت لگے گا وہ بہت سی آیات ہیں اللہ آسمان سے زمین کی طرف اپنے عمر کی تدبیر فرماتا ہے پھر وہ عمر اسی کی طرف روچ کرتا ہے واپس لوٹتا ہے ایسا ایک دن میں ہوتا ہے اور وہ تمہاری گنتی میں وہ ایک دن ایک ہزار سال ہوتا ہے پھر ایک اور جگہ جہاں پر اسی ایک ہزار سال کا اس نے ذکر کیا وہاں پر اس کے ساتھ میں عذاب کا لصب ہی آیا وہ ایسا جیلونہ کا فیل عذاب عذاب کی وجلت کر رہے ہیں عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں ولی یخلف اللہ وعدہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا لیکن اللہ کا ایک دن ایک دن ایک ہزار سال ہوا کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ میں انڈیکیشن ہے کہ اسے ایک ہزار سال کے بعد وہ نظام اس لیے اٹھائے جاتا ہے اللہ کی طرف واپس اور نیا نظام اس لیے نافذ ہوتا ہے کہ وہ کرپ یہاں دنیا والے اسے کرپٹ کر دیتے ہیں جب کرپٹ کر دیتے ہیں تو عذاب کے بھی مستحق ہوتے ہیں اس آخر کے حصے کے اندر تو اس کے بعد ایک آخر کے حصے میں عذاب بھی آتا ہے اب اس کو ثابت کرنے والی یا اس مضبون کی اور بھی آیا تھے قرآن میں پھر ایک حدیث ہمیں ساتھ میں ملتی ہے ابو دعوت کی ایک حدیث ہے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا کہ میری امت اپنے پروردگار کی نظر میں اتنی آجید اور بحقیقت تو نہیں ہو جائے گی مجھے اس سے امید ہے کہ وہ اسے آدھے دن کی مولت اور نہ دے دے اب یہ دیکھیں مولت لفظ کے اندر بھی وارننگ ہوتی ہے کہ اسے آدھے دن کی مولت اور نہ تا کر دے میری امت اتنی بحقیقت تو مجھے امید ہے کہ نہیں ہوگی دریا سرمایا گیا کہ یہ آدھے دن کا مطلب کہا پانچ سو سال یہ وہی قرآن کی آیات ایک ہزار سال کا ایک دن کہا آدھے دن کا مطلب پانچ سو سال یعنی یہ انہوں نے بتایا کہ اس امت کو یہ آخری امت محمدی کو اس کو پانچ سال کی مولت اور ملے گی اب یہ پاندرہ سو سال ہو گئے اور ظاہر ہے کہ نیا نظام اور ہم پیچھے تو تاریخ میں ابھی نہیں جا رہے لیکن بہت کلیر اس بات کو کم از کم مسلمان تو سمجھتے ہیں کہ نیا نظام ایک محمد علیہ السلام سمتے آیا تھا تو وہاں سے پاندرہ سو سال جب ہم گنتے ہیں تو وہ اس تاریخ کے اوپر آ کر پورے ہوتے ہیں جس تاریخ سے آپ کی پیدائشی وہاں سے جب گنتے ہیں تو وہ اس تاریخ پر آ کر پورے ہوتے ہیں جو تاریخ ابھی آپ کو بتائی انتس اگس دوہزار چھپس پندرہ سو لیونرئیرز قمری سال تو وہ یہاں پر اس لیے بہت باضی طور پر میں یہ کہہ سکا کہ یہاں پر اس آخر کے حصے کے اندر ان لوگوں کے لئے عذاب ہے جنہوں نے سزام کو کرپٹ کر دیا اور پھر یہ عذاب انہی کے ذریعے ان کے ہاتھوں سے دلوائے جائے گا جن کے لئے انہیں بھیجا گیا تھا اور انہوں نے اپنی دمیداری عذاب نہیں کی عذاب ان لوگوں کے ہاتھوں سے دلوائے جائے گا یہ عذاب چالیس سال چلے گا یہ سب قرآن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اس کے درمیان میں نہیں ہٹایا جائے گا بڑا بھیانہ غلامی کا عذاب ہوگا اور پھر جب ہم دوسری چیزیں ماحول کو بہت سے جو یہاں پر سوشیو پولٹیکل گروپ ہیں ان کے پرانے لیٹریچر کو ان کے بیانات کو اس تاریخ کو کہ جہاں جہاں پھر اس طرح کی چیزیں پہلے ہوئی تھیں جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم اور پین پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کس ذریعے سے یہاں پر عذاب آ رہا ہے وہ یہاں پر ہے اور یہ یہاں جا کر پورا ہو رہا ہے میں اس کے وارننگ دیتا چلا گیا ہوں میں جو جو کچھ یہاں پر ہونا ہے وہ میں کہتا چلا گیا ہوں بتاتا چلا گیا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پیشنگوئیاں نہیں ہیں یہ ایسا ہی ہونا ہے اور وہ ہو رہا ہے جب اسے لوگ دیکھ لیں اور سن لیں اور یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے غلطیاں اپنی ہیں اس کی سزا کو اللہ کو اس کی سزا دینی ہے عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ جیسے یہ قدم دور ہے نفسال کتنے رہ گئے ہیں اللہم صاحب میرا چوتھا سوال ہے اس سلسلے میں کہ ہم نے بات تو یہ کر لی کہ جس نے اپنی حجت پوری نہیں کری جس کو دعوت کا کام دیا تھا اس نے وہ کام نہیں کرا یہ کہیں نہ کہیں اللہ کی ایک پگڑ آ رہی ہے لیکن یہاں ہم یہ بھی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ہم کیسے یہ فرق کر سکتے ہیں کہ کون مسلمان اچھا مسلمان ہے اور کون مسلمان برا مسلمان ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک نفرت ہے اور جو حجت نہیں پوری ہوئی یا جو امن کا پیغام پھیلانا تھا وہ نہیں پورا ہوا مجھے لگتا ہے اس کے اندر کچھ ایسے بھی تو لوگ موجود ہوں گے جو حق پر ہوں گے دیکھیں ہمارے ہاں اصل میں حق پر ہونا کسے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں حق پر ہونا انہیں کہا جاتا ہے کہ بڑی نمازوں میں بڑی پابندی سے لگے ہوئے ہیں اچھی باتیں کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے نفرت لوگ ان سے بھی کرتے ہیں یہ اتنی بڑی تعداد جو جسے آپ کو یقین ہے کہ یہ آگ میں جلنے جا رہی ہے ان کے لئے تڑپے جیسے رسول اللہ bestram تڑپ تھیں تڑپتے تھا جس کے لئے محبت ہوتوں اللہ اللہ کا باقی ہے ان نفسی اللہ یکون وغولین کیا ان کے لئے تڑپ کر اپنی جان دے دھوگے جو ایمان نہیں لتمبرالہ کو مسلمان کہتے ہیں میں نے بھی ایک آیت پڑھی تھی واما مہا انفاؤن نا صفہ امکسف اللہ تعالی جسے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے وہ ٹھہرتے ہیں وہ ٹکتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کو نفع ان سے پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے کوئی نہیں ہٹانا چاہتا ان کو جن سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے اور کوئی ان سے برا نہیں مانتا آپ کی نمازوں سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ہوتا تھا پھر یہ کہ پانچوں وقت ایک مسجد کے اندر جا رہے ہیں یہ کلیکشن کس لیے تھا جہاں پھر جا رہے ہیں ایک شخص روزانہ آتا تھا پانچوں وقت کی نماز میں آتا تھا اب نہیں آ رہا کچھ ہو تو نہیں گیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس کی خیریت تو ان سے ہمیں ان سے انسانوں کو نفع پہنچنا چاہیے تھا آپ کی نماز سے انسانوں کو نفع پہنچنا بند ہو گیا یہ بیروح نمازوں سے ایک بات پھر آپ کے روزوں سے لوگوں کو نفع پہنچنا بھی روزے میں آپ کو مشکر آئی تھی صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں گے کچھ نہیں کھائیں گے یہ کیا ہوتا ہے صبح اسے تو فاقہ کہتے ہیں اور اسی کو روزہ کہا افطار پر نعمتیں بھری پڑی ہیں میس کے اوپر چاروں طرف اور جلدی سے بس انتظار ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے لیے دعا کر لیے اپنے مستقبل کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کر لیے اپنے بیماریوں کے لیے اس وقت کیا یاد آئے دنیا کے انسان اس دعاوں کے اندر اس وقت وہ لوگ یاد آئے کہ پتہ نہیں کتنے دنیا کے اندر انسان ہوں گے جو اس وقت فاغہ کر رہے ہیں اور فاغہ سے سزا کر مر رہے ہیں اور ہمارے سامنے اتنی نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں ذرا اپنی خجور پہلی اٹھانے سے پہلے ذرا سا رکھ کر تھوڑا سا انہیں تو یاد کیجئے تو کہ دل میں وہ چیز تو پیدا ہو جو برسہ برس تمہارے اوپر بھوک اور پیاس ایک مہینے گداری تھی اس کی وجہ سے دل میں اگر یہ چیز پیدا نہیں تو وہ سب فاغے تھے ایک بھی روضہ نہیں تھا تو بات یہ کہ یہ بھی کمپیشن کے لیے تھیں یہ چیزیں بھی رحمت تھیں یہ عبادتوں کو جب یہ عبادتیں رحمت سے خالی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ مسلمان سے نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے جب نفع پہنچنا بند ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے بات تو یہ کہ ان سے لوگوں کو بھلا نفع پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے اچھا مسلمان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے لگ جائے نیوٹرل بھی نہیں ہوتنے چاہیے کہ کوئی نہ نفع نہ نقصان اور جس سے نقصان پہنچنا ہوئے اس کو تو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور اللہ ہٹا دیتا ہے علیہ وآلہ صاحب میرا آخری سوال ہونے والا ہے اس مدد پر کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ کہیں نہ کہیں یہ پہچان پانا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا نفع پہنچانے والا ہے جب تک ہم دعوت کی حجت نہیں پوری کر دیتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کافر ہے تو یہ سارے مدد ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ سوال جو لوگوں کے من میں ہوگا جو وہ پوچھتے ہوں گے بولتے ہوں گے سوشل میڈیا پر بولتے ہوں گے پرسنل زندگی میں مانتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے تو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کافر کون ہیں اور ان کی کیا کیا ذمہ داریاں تھی اب میرا سوال یہ ہے کہ ہم سبی کو پتا ہم ایسے حالات میں آگے بڑھ رہے ہیں جہاں من میں بہت سارے سوال ہیں لوگوں کے کہ اب کیا چلیں جان لیا دو آدار سبیس سے کوئی چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے آپ کسی طرف بڑھ رہے ہیں تباہی کی جگہ اپنی جگہ ہے آپ وہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں رک جائیں قدم رکھنے کے بعد وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا یہ چار سال بچے ہیں جو آپ کو ذمہ داری دی گئی آپ کو ذمہ داری دی گئی لوگوں کی بھلائی کی آپ کو ذمہ داری گئی لوگوں کی ویل بیشنگ کی دنیا اور آخرت دونوں کی اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کا ایک نیرو کونسپٹ کنورٹ کرالیں لوگوں کو آپ کا کام پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ کس میں بھلائی ہے یہ شروع کر دیں پہلے تو خود بھی سمجھیں نا یہ جو کچھ کر رہے ہیں جن چیدوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اکثریت جن چیدوں کے اوپر ہے جن ایشوس کو لے کر چل رہے ہیں مسلمانوں کے جگہ جگہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اس تباہی کی جگہ لے جا کر اتارنے والی ہے اس سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوتا تھا ہم تو ٹرین کے اوپر جب ٹرین میں اپنی سیٹ پر نماز پڑھتے تھے تو غیر مسلم جلدی کھڑے ہو جاتے تھے جگہ دے دیتے تھے آج اگر کسی پارک کے اندر کسی ایک پونے کے اندر اگر ایک اور جہاں وہ ہجاب پہن کر نماز پڑھتے ہوئے تھے تو ہنگام ہو جاتا ہے کہ ایسا کہ اس نے کیسے کر لیا یہ یہ ذہن کیوں بن گئے اس جگہ پہ تو آپ لے کر آئے ہیں مسلم لیڈرشپ لے کر آئیے اس جگہ تک تو بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے پہلے تو ان کے پھندے سے نکلئے یہ آپ کو پہنچا چکے اس جگہ اب اسے دیکھئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صاحب نے کیا کہا تھا اور رحمت بن جائی ہے رحمت کی تصویر بن جائی ہے اور رحمت کی تصویر بننے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس دنیا کے بعد جو آگے زندگی گہ رہی اس کے بارے میں جاتا ہے آپ کا کام بتانا ہے آپ کا کام کنورٹ کرانا نہیں بتا دیجئے سمجھا دیجئے آپ کی دمہ داری پوری ہو گئی تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب اس میں رسولوں کو پیغام پہنچانے والوں کو بچائے جاتا ہے بچائے جائے جاتا ہے ورنہ باقی بڑے سخت عذاب میں گریں گے جس کا بھی ہوش نہیں ہے بتایا جاتا ہے تو یقین نہیں آتا ہے بہت بہت شکریہ علماء صاحب آپ نے ہمارے ساتھ جڑ کر ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دی اور ہم گزارش کریں گے آڈینس سے بھی کہ علماء صاحب کی جو سیریز میں ڈسکرپشن میں دوں گا کومنٹ میں پین کی بھی مل جائے گی جہاں آپ علماء صاحب کو اور الگ ٹاپکس پر سن سکتے ہیں کہ انہوں نے اور کتنے مددوں پر چرچہ کری ہے اور سپیشلی جو میرے سوال تھے اسی سے جڑے کچھ اور بھی سوال تھے جن کے جواب وہ پہلے دے چکے ہیں تو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں جا کر کہ آپ وہ شو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ سبی کا اتنی دیر تک رکھنے کا اور ہماری باتوں کو سننے کا ہم امید کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں نفع پہنچانے کی اور اپنے دل سے جو اتنے سالوں سے جو ہم نے نفرت بورکھی اپنے دل میں اس کو ہم کوشش کریں ختم کر کے اس کو محبت میں تبدیل کریں اپنے آپ کو کسی لائک بنائیں اور لائک کام لانے والی ایک مخلوق بنیں اور دسکی سمجھایا ہم امید کرتے ہیں اس راستے کے ہم چلیں تو ممکن ہے اللہ کی مدد آئے گی اور بادہ ہے اس کا تو بہت بہت شکریہ آپ سبی کا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں درشکو کو تو بس آپ پوچھتے رہے میں کہتا رہا اب بہت کچھ کہتا رہا ہوں انس میں بیچ میں کچھ انوانے سے آئے جن کی بہت افصالات ہیں تو آپ اس کے لنک میں نے ان کے اوپر بہت کچھ کہا ہے آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں سے میری درخواست یہی ہے کہ انسانیت کو بھی بچائیں اپنے آپ کو بھی بچائیں